بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو بینظیر کفالت پروگرام کے حوالے سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بینظیر کفالت کے پیسے کب آ رہے ہیں اور نیکسٹ کسٹ کب آئے گئی ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے اب چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ والی بیل آئیک آن کو پر پریس کر دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کیونکہ میں احساس کفالت پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام باہمت بزرگ پروگرام اور سکول وظیفہ خدمت کار کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈ اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ علم نہیں کہ اب احساس کفالت پروگرام باندھ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے یا بینظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے ہیں جن خواتین کو پہلے ملتے تھے ان کے باندھتے ہیں اب ان کو ملیں گے تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے پیسے احساس کفالت کے پیسے لگے ہوئے ہیں ان کو لیٹر ملے ہیں ان کو پیسے مل دیں گے اور جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ناہل خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ اکاسی گھتر پر سینٹ کر دی ہیں اور ان کو جانچ پڑتال کے بعد کا میسج آ گیا ہے تو ان کو ان کی جب جانچ پڑتال مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ان کو احل کر دیا جائے گا اگر وہ واقعی احل ہوں گی باقی سب جو خواتین پہلے ریجسٹر ہیں پیسے لے رہی ہیں ان کو پیسے ملیں گے اور یہ پیسے جو ہیں یہ قسط کب آئے گی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قسط جو نیکسٹ منٹ آ رہا ہے یہ مئی ہے اور نیکسٹ منٹ جون ہے جون کے انڈ پر جو قسط ہے وہ انشاءاللہ متوقع ہے کہ جون میں قسط آ جائے گی اور یہ قسط چودہ ہزار ہی آئے گی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیس ہزار یا پچی ہزار نے گورنمنٹ اعلان کیا ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ بیس ہزار آئے گی یا پچی ہزار یہ جو گورنمنٹ پہلے جس طرح چودہ ہزار پہ ملتے ہی اسی طرح ہی ملیں گے اور جو بچوں کا وظیفہ ہے وہ بھی ملتا رہے گا تو جو بچوں کا وظیفہ ہے وہ قسط کے ساتھ نہیں ملے گا وہ تقریباً اس کے بارے میں بھی جب وظیفہ آئے گا اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا